بیسمنٹ تیار ہو گئی ہے جو بیلڈنگ بن رہی ہے لاہور میں وہاں پہ آپ کو پتہ نا پاکستان ٹھیک ٹھاک کوئی بارہ تیرہ عرب روپے لگا رہا ہے سٹیڈیم پہ سب سے زیادہ لاہور میں اس کے بعد کراچی میں اور پھر پنڈی میں چیمپینز ٹوفی کی تیاری کے لیے اچھے خاصے مطلب پیسے لگ رہے ہیں سٹیڈیم بن رہے ہیں نہ ہماری کرکٹ میں عزت ہے نہ ہماری ویسے عزت ہے جی میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں نہ ہمیں کرکٹ کھیلنا آتی ہے یار نہ ہمیں گھر میں کرکٹ کھیلنا آتی ہے نہ باہر نہ ہم گھر میں کیا بات کروں میں کیامرا اس طرف ہے کس طرف اچھا اسلام علیکم پھر سوال کسی نے وہاں پہ پوچھ لیا ڈائریکٹ کیا جی انڈیا کا بتائیے کیا انڈیا کے حوالے سے کی انڈیا آئے گا کی نہیں آئے گا تو موسیٰ نکوی نے کہا کہ جی ساری ٹی میں آئیں گی پہلے ساری ٹی میں کہیں گی آئیں گی انڈیا بھی آئے گا اور مائیکل وان پتہ کہہ رہا ہے دنیا ہمارے پہ ہنس رہی ہے دنیا ہمارے پہ مزاک تھوک رہی ہے اس ٹائم بھئی دنیا ہمارے پہ تھوک رہی ہے یار میں ایک شرمندہ پاکستانی بات کر رہا ہوں وہ والی چیز نظر نہیں آ رہی جو کہ میخل میں اچھی بات ہے کل بھی اگر سوال ہوئے تو اس کا جواب دیا ہے ایک دو سنٹینس کا اور زیادہ اس کو لمبا کھیچا نہیں کہ ہاں بھی کیسے نہیں آئے گا انڈیا آئی سی سی کا ٹورنمنٹ اگر وہ نہیں آئے گا تو ہم بھی نہیں جائیں گے سیکنڈ ٹی ٹورٹی میں بھارتی ٹیم سیریز اپنے نام کرنے کی پوری کوشش کرے گی منگلہ دیش بھی چاہے گی کہ برابری پر لے کر آیا جائے کام تاکہ اگلا مقابلہ جو ہے برابری کی ٹکر کا ہو لیکن ایسا نہیں لگتا مجھے بھارت بہ آسانی اس سیریز کو اپنے نام کر لے گی سیکنڈ ٹیسٹ کل کھیلا جانا ہے ارنجیٹلی دلی میں ابھی دور ہے تو دلی ابھی دور ہے ایک دن کی دوری پر ہے پاکستان انگلینڈ کچھ ایسا ہوا انسپیکٹڈ سا لگتا نہیں تھا پاکستان کی اتنا کراماتی پردرشن کر دے گی عبداللہ شفیق اور شان مسود نے بھائی جوردست بیٹنگ کی پہلے دن 86 اوور کھیل کر 38 بورڈ پر لگانا بلکل نہیں لگتا تھا چلی دیکھتے ہیں کیا کہتی ہے پاکستانی جنتہ اور میڈیا سیکنٹری ٹونٹی اور پاکستان ورسیز انگلینڈ ٹیسٹ سیریز پر انڈیا کے حوالے سے کہ انڈیا آ رہا ہے تو اس پہ موسیل نکوی کا کیا کہنا تھا وہ اور پھر ایک سوال ہوا کہ جو ابھی آپ کو پتا ہے کہ ایسیو کی کانفرنس ہے اور انڈیا کی جانب سے جے شنکر صاحب آئیں گے ان کے ایکسٹرنل افیرز کے منتری کہلیں یا منسٹر کہلیں تو ان کے حوالے سے ملاقات کے حوالے سے بھی کوئیسچن ہوا تو اس پہ ہم بات کریں گے کیونکہ کافی اب وقت نزدیک آتا جا رہا ہے اور پاکستان اپنے سٹیڈیوم وغیرہ تو بنا رہا ہے کیا انڈیا آئے گا کیا نہیں آئے گا ہاں جی تو سب سے پہلے جی جیسے میں نے آپ کو بتایا چھوٹا سا ویڈیو تھا موسیل نکوی انہوں نے بات کرتے ہوئے میڈیا سے بتایا کہ جی بیسمنٹ تیار ہو گئی ہے جو بیلڈنگ بن نہیں ہے لاہور میں وہاں پہ آپ کو پتا ہے نا پاکستان ٹھیک ٹھاک کوئی بارہ تیرہ عرب روپے لگا رہا ہے سٹیڈیوم پہ سب سے زیادہ لاہور میں اس کے بعد کراچی میں اور پھر پنڈی میں چیمپیونس ٹوفی کی تیاری کے لیے اچھے خاصے مطلب پیسے لگ رہے ہیں سٹیڈیوم بن رہے ہیں اور بتایا انہوں نے پہلے بائیس ہزار کوئی کپیسٹی تھی اب لاہور کی بڑھ جائے گی اٹھائیس تیس ہزار ہو جائے گی اور ساری یہ باتیں تو کنسٹرکشن تو چل رہی ہے اور ابھی بیسمنٹ پہ ڈل گیا ہے جو بھی لینٹر شینٹر جو بھی ہوتا ہے اور ابھی پہلی جو فرسٹ فلور ہے وہ بھی ابھی پچیس کود دنوں تک بن جائے گا پھر اس کے اوپر آلا تو وہ کہنے ہم بیل کول اپنا جو حساب کتاب اس کا مطابق جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور کنسٹرکشن ہو جائے گی سٹیڈیم کی یہ لاہور والا بھی باقی بھی سارا ایک دم ٹھیک چل رہا ہے چیمپینز ٹوفی کے حوالے سے ظاہرہ کے پاکستان ذرا سٹیڈیم اچھے کر رہا ہے ان کی حالت اچھی کر رہا ہے پھر سوال کسی نے وہاں پہ پوچھ لیا ڈائریکٹ کے ہاں جی انڈیا کا بتائیے کہ کیا انڈیا کے حوالے سے کہ انڈیا آئے گا کی نہیں آئے گا پھر ایک سوال ہوا کہ یہ جو ایکسٹرنل افیر کے جو منسٹر آ رہے ہیں جے شنکر آپ کو میں نے پچھلے دنوں بھی دو ہفتے پہلے یا تین ہفتے پہلے ایک ڈیٹیل آپ کے سامنے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایسی یو کیا ہے شنگائی کاؤپریشن اورگنیزیشن کیا ہے اس کا حساب تاب اور اس کا جب سمٹ ہے وہ اس دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے تو اس میں یہ انڈیا کی طرف سے جو پارٹیش پیشن پاکستان نے دعوت تو دی تھی پرائیم منسٹر آف انڈیا نرندر موڈی کو لیکن جے شنکر صاحب کا اوکے ہوا ہے وہاں سے کہ انہوں نے آنا ہے تو اس کے جواب میں محسن نکوی نے بولا کہ ابھی تک تو ان کا جو شیڈول ہے اس کا پتہ نہیں ہے کہ کیا حساب کتاب ہے تو وہ پتہ چلے گا پھر دیکھیں گے اور محسن نکوی ہی اس دہ انٹیریئر منسٹر آف پاکستان چیئرمن پی سی بھی تو ہے اس آج ساتھ میں انٹیریئر منسٹر بھی ہے جو کہ ہوم منسٹر انڈیا میں جو ہوتا ہے اس کے ایکوالنٹ یہ پوسٹ ہے یعنی کہ سوری تو اپنے آپ میں یہ بڑی ڈیویلیمنٹ ہے اب اس میں کوئی آگے فردر کوئی باتچیت ہوتی ہے کہ نہیں یا آکے وہ اسیو سنگھائی کاؤپریشن اورگنیزیشن کی بجائے دوسری طرف روخ ہو جائے یا کوئی تلخ تلخ باتیں ہوں گی اچھی اچھی باتیں ہوں گی یا کوئی میٹھی میٹھی یا مسئلوں کو سلجانے والی یہ تو وقت ہی بتائے گا تو اس کا کافی اس سے گہرا لینا دینا ہو سکتا ہے یہ بڑی بات ہو سکتی ہے اگر یہاں سے کوئی تھوڑی برف پگھلے اور کوئی اچھے کوئی پوزٹیو کوئی میسیجز جائیں تو یوں نیور نو بہرحال جی محسن نکوی صاحب تو کافی کانفیڈنٹ ہے اور انہوں نے کہا کہ جی ہاں انڈیا آئے گا اور انڈیا نے بس یار ویڈیو چھوٹا ہی رکھوں گا کیونکہ گلا تھوڑا سا اتنا ٹھیک نہیں ہے اور ای نو تھوڑی آپ کو بھی اریٹیشن ہوتی ہو کے بیچ میں بار بار منہی کرے تو اچھا نہیں لگتا لیکن ایم فیلنگ بیٹر دن یسٹڑی سو ہوفولی بائی ٹو مارو ای وڈ بی فائن فائن ان شائن اگین تو انہوں نے تو کافی لیکن دیکھیں اگر آپ نے ویڈیو دیکھا بھی یا نا جو پاسٹ میں جس طریقے سے رمیز راجہ دا چیئرمین یا نجب سیٹی دا چیئرمین اور پی سی بی جس طریقے سے وہ بات کرتے تھے نا تو بڑا مطلب ایگو ٹائپ محسوس ہوتا تھا لہجے میں بات کرنے کا جو طریقہ کر رہا ہے مجھے کافی اختلافات ہیں ایزا انٹیریر منسٹر موسیٰ نکمی جو بھی چل رہا پاکستان میں ابھی بھی وہاں پہ اسلام آباد میں یہ چولہ پندرہ سولہ تاریخ کو یہ جب چھوٹی کروا دی گئی ہے لیکن آج کل جو ہے کل پرسوں بھی وہاں پہ دو تین دن ہو رہے تھے پروٹیسٹ وغیرہ لوگوں کو مار دھار آنسو گیس وہ سارا پکڑ کے جیل میں ڈالو جو بھی پولٹیکس کا ہے تو وہاں پہ چل رہا ہے تو ہیس ویری ایکٹیف وہاں پہ بھی کہاں جی ٹھیک ہے جی ان کو پروٹیسٹ کو پکڑو مارو جیل میں ڈالو یہ ساری وہ علیہ دا باتیں لیکن میں ایڈ دا مومنٹ بات کروں تو ان کا جو حساب کتاب ہے بات کرنے کا تو اس میں وہ والا جو ایگوپن ہے نا کہ ہاں جی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہوگا جو رمیز راجہ میں یا کسی حد تک وہ نجم سیٹی میں کہ ہاں جی انڈیا آئے گئی آئے گا ہر بار آئے گا نجم سیٹی بھی اڑڑ کے ہر بندے کو انٹرویو ہر جگہ پہ جا کے بار بار وہ کرنا تو وہ والی چیز نظر نہیں آ رہی جو کہ میخل میں اچھی بات ہے کل بھی اگر سوال ہوئے تو اس کا جواب دیا ہے ایک دو سنٹینس کا اور زیادہ اس کو لمبا کھیچا نہیں کہ ہاں بھی کیسے نہیں آئے گا انڈیا آئی سی سی کا ٹورنمیٹ آگر وہ نہیں آئے گا تو ہم بھی نہیں جائیں گے نہ ہماری نہ ہماری کرکٹ میں عزت ہے نہ ہماری ویسے عزت ہے جی میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں نہ ہمیں کرکٹ کھیلنا آتی ہے یار نہ ہمیں گھر میں کرکٹ کھیلنا آتی ہے نہ باہر نہ ہم گھر میں کیا بات کروں کیامرا اس طرف ہے کس طرف اچھا اسلام علیکم میں ایک شرمندہ پاکستانی بات کر رہا ہوں جی وہی شرمندہ پاکستانی جن کے گھر میں فلیٹ ٹریک بنایا جاتے ہیں جن کے گھر میں روڈ بنائی جاتی ہے جن کے گھر میں پراپر کارپٹ بچھائے جاتی ہیں اور آ کے میں وہ شرمندہ پاکستانی بات کرنا ہوں ہماری کسی جگہ عزت نہیں ہے کرکٹ میں لے لو باہر لے لو میرا کام کرکٹ میں بات کرنا ہے میں کرکٹ کی بات کروں گا ہماری کسی جگہ عزت نہیں ہے ہم بست اور زلیل ہونے کے لیے محض آئے ہوئے ہیں کرکٹ کی بات کر لو ہمارے گھر میں گرین وکٹ کے نام پہ گرین ہائیوے بنایا جاتا ہے ہمارے گھر میں فلیٹ ٹریک بنایا جاتے ہیں اور انہی فلیٹ ٹریک کے چکر میں ہم اپنے گھر میں بھی ہار جاتے ہیں دنیا کی کوئی بھی ٹیم لے ہو لنڈ پور 11 بھی لے ہوگے نا لنڈ پور 11 جو آج تک بنی نہیں ہے وہ بھی ہمارے گھر میں آ کے دنیا کی ٹاپ سائیڈ بن کے چلی جائے گی ہم ان سے بھی ہار جائیں گے طلب آپ دیکھ لو پاکستان پاکستان میں کرکٹ کب سے واپس آئی ہے 21-22 میں ٹیس کی گل واپس آئی ہے اسٹریلیا آیا پاکستان میں کھل لیں فلیٹ ٹریک بنے انگلینڈ آیا فلیٹ ٹریک بنے نیوزیلینڈ آیا فلیٹ ٹریک بنے بنگلہ دیش آیا فلیٹ ٹریک بنے پھر انگلینڈ آیا فلیٹ ٹریک بنے اور انہی فلیٹ ٹریک میں ہم آئی تک جیتا ایک بھی ہم نے جیتا ایک سنگل میچ نہیں ہے ہم نے جیتا ایک سنگل میچ نہیں ہے ایک بھی میچ ہم نے نہیں جیتا اور مایکل وان پتہ کہا رہا ہے دنیا ہمارے پہ ہنس رہی ہے دنیا ہمارے پہ مزاق تھوک رہی ہے اس ٹائم بھئی دنیا ہمارے پہ تھوک رہی ہے یار میں ایک شرمندہ پاکستانی بات کر رہا ہوں شرمندہ جو انڈ لیول پہ چلا رہا ہے جس کی شرمندگی وہ بات کر رہا ہوں میں سوشل میڈیا ہم لوگ ہمارے پہ ہنس رہے ہیں وہ مایکل وان بات کر رہا ہے پاکستان میں تو بنتے ہی فلیٹ رہا گئے ہیں ان کو تو کرکٹ کروانا ہی نہیں آتی وہ کیون پٹسن بات کر رہا ہے یہ تو ملتان میں جی گریویارڈ بنا دیا گیا بالرز کا کبرستان اور سٹیون فین بات کر رہا ہے جی روم میں کاربیٹ بچھا دیا گیا جس طرح اس طرح ملتان کی پچھا ہے مطلب اس پچھ پہ ان ٹریکوں پہ گھنٹا کر لوگے گھنٹا تو کر لوگے لیکن گھنٹا میرا کچھ نہیں کر رہا اس اس فلیٹ ٹریک پہ اچھا گرین وکٹ دکھا کہ گرین ہائیوے کیا بات ہے جی کہ ایک گرین وکٹ نہیں تھی یہ گرین ہائیوے تھا کیا بات ہے جی میرا پی سی بھی میرا الگا پی سی بھی آپ کیا کر رہے ہو پاکستان کرکٹ بور تو نہیں ہوں آپ تو دوستو یہ ہے کہانے پاکستان میڈیا اور جنتا کی جبانے اتجار رہے گا بس ایک دن کا گیپ ہے کل سے پھر سے دھمال شروع ہوگا بھارکتی ہے ٹیم سیریز اپنے نام کرے گی پانڈیا کو ایک بار پھر سے دھمال مچاتے ہوئے دیکھیں گے سوریہ کمار یادف کی کپتانی کی واہ وائی ہوگی ایک بار پھر سے عرشدیف شنگ ورن چکروتی اپنی گیندباجی کا دمخم دکھائیں گے اور ینگ ٹیلنٹ دو ینگ ٹیلنٹ کو ڈیبیو ملا تیسری کو میں بھی موقع ملے گا نہیں ملے گا دیکھنے والی باتیں ہوگی ٹیلنٹ میں کوئی بدلاو کیا جائے گا ہونا نہیں چاہیے کرنا نہیں چاہیے سیریز کو اپنے نام کر لینا چاہیے اور انت والے مقابلے میں کچھ پریکٹیکل ہونا چاہیے آپ کو کیا لگتا ہے آپ کیا سوچتے ہیں آپ بھی اپنی پرتی کے لیے دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جہن موسیقی